نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر میاں بزار شرمہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنارس کی زلہ عدالت میں آج حالات کتنے تناوپون تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے پولیس کمیشنر ستیش گنیش خود میدان میں اتر گئے تھے عدالت میں اتر گئے تھے اور خود سرکشہ کا جائزہ لے رہے تھے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے کیونکہ آج آمنے سامنے تھے ہندو اور مسلم بکش گیان ویاپی معاملے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے قادش کے بعد معاملہ اب ایک ورشت جج کے ہاتھوں اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس میں مسلم بکش نے order 7 rule 11 کے انترگت اپنی یہ یاچکہ دائر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو دعوہ ہندو بکش پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر گیان ویاپی مسجد ہے وہاں پر ایک مندل ہوا کرتا تھا انہوں نے اس دعوے کو چیلنج کیا تھا کہ یہ دعوہ جو ہے پوری طرح سے بیمانی ہے یہی نہیں places of worship act 1991 کا سیدھے طور پر اُلنگھن ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عدالت میں ہوا کیا دوستو عدالت میں آج سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو دونوں پکشیں وہ سروے پر اپنی آپتیاں درج کریں سروے جس کا کیادیش آپ جانتے ہیں بنارس کی ایک عدالت نے دیا تھا اور اس کے انترگت ویڈیو گرافی کرائے گئی تھی گیان ویاپی مسجد کامپلکس کی اور اس کے آس پاس کی جو تمام جگہ تھی اس کی اور اس پر دونوں پکش کو جو ہے اپنی جو آپتی ہے وہ درج کرنی ہے اپنی رائے دینی ہے یہی نہیں مسلم پکش کی جو مانگ ہے اب اس کی سنوائی 26 تاریخ کو ہوگی آج میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ مسلم پکش نے کیا کہا اور دوسری طرف جو ہے plaintiff یعنی ہندو پکش نے اس مددے پر کیا کہا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسلم پکش کا جو order 7 rule number 11 کی انترگت انہوں نے جو ایک یاچکہ دائر کی تھی وہ دکھانا چاہتا ہوں دوستو اس میں اگر آپ point 2 اور point 3 دیکھیں وہی ایک طرح سے لبو لبا مرم ہے مسلم پکش کے دعوے کا جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کی plot number 913 پر لگ بھگ 600 ورش سے پہلے سے مسجد گیانگیاپی قائم چلی آ رہی ہے اور آج بھی قائم ہے جس میں شہر وارنسی اور آس پاس کے عام مسلمان بنا کسی روک ٹوک کے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ادا کرتے آ رہے ہیں یہ ہے پہلا point اب دوسرا ہے point جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں point number 3 اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے places of worship act 1991 کا the places of worship act 1991 بنایا جس میں اس بات کا پرابدھان ہے کہ جو worship places پندرہ اگس 1947 کو جس حالات میں تھے اسی حالات میں بنے رہیں گے یعنی کہ جو مسجد ہے وہ مسجد بنا رہے اور جو مندر ہے وہ مندر بنا رہے دوستو آج جب یہ ماملہ بنارس کی زلہ عدالت کے سامنے آیا تب اندر ہر ہر مہادیو کے نارے لگنے شروع ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ چار مہلائے ہیں پانچ مہلاؤں نے جو ہے اس مددے پر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے ان چار مہلاؤں کے مسکراتے ہوئے چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آج کی پرکرن کو وہ اپنی جیت ایک طرح سے بتا رہے ہیں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وادی پکش کی مہلائیں اپنے وکیلوں کے ساتھ تیس سمیہ پر کوٹ پہنچ گئی آج کوٹ روم میں کل چھتیس لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی وادینی مہلاؤں میں سے سیتہ ساہو نے کہا کہ انادکال سے ست کی ہی جیت ہوتی چلی آئی ہے ہماری آستھا اور ہمارے سچ کو بھی جیت ملے گی اس کا ہمیں پورا بھروسہ ہے سنوار کو ہی سنوائی کے لیے انیس وکیلوں کے ساتھ کل تیس لوگوں کو کوٹ روم میں جانے کی اجازت دی گئی تھی یہی نہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا ہندو پکش بار بار سروے کا بھی حوالہ دے رہا تھا جس میں ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ ایک شیو لنگ بھی ملا ہے ان کا کیا کہنا ہے آپ کے سکرینز پر عدالت میں پرویش کرنے سے پہلے وادی پانچ مہلاؤں کی اور سے ادھوکتہ وشنو شنکر جین نے کہا کہ یہ دھرم کی لڑائی ہے اور ہم سب اسے لڑ رہے ہیں ہم ہر تاریخ پر سنوائی کے لیے موجود رہیں گے اس مسئلے پر اپاسنا ستھل وشیش اپبند ادھنیم 1991 یعنی کی places of worship اٹ کہیں سے بھی لاغو نہیں ہوتا ہم کوٹ میں اپنی دلیل پیش کر چکے ہیں اب بس کوٹ کے آدیش کا انتظار ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل یہ معاملہ سب سے پہلے دو بچ کر دس منٹ پر سنوائی کو دو بچ کر دس منٹ پر سامنے اُبھر کر آیا تھا اور اس وقت مسلم پکش نے کیا رکھا تھا عدالت کی سامنے وہ میں آپ کو بتانا شاہتا ہوں سنوائی کو زلہ جج کی عدالت میں دو پہر دو بچ کر دس منٹ پر کاروائی شروع ہوئی اور لگ بھگ 42 منٹ چلی کل مسجد پکش کے وکیل ابھینات یادو نے کہا کہ شرنگار گوری پرکرن میں سننے کا مطلب پلیسز اور ورشپ ایٹ یعنی پوجہ ستھل کانون 1991 کا اُلنگن ہے مسجد پکش کے وکیل نے کہا تھا لور کورٹ سیویل جج سینئر کے یہاں سے اس اپلکیشن کو ناکارتے ہوئے کورٹ میں اس کی مینٹینی بلیٹی کی ہی عرضی ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ نے آپ کو سننے کیلئے کہا ہے لہٰذا پہلے اس عرضی پر سنوائی ہونی چاہیے دکت یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے ماملہ آیا تھا تب جسٹس چندرچوڑ نے عدالت میں کہا تھا اور جب مسلم پکش میں ان کے جو وقیل تھے احمدی انہوں نے پلیسز اور ورشپ اکٹ نینٹی نینٹی ون کا حوالہ دیا تھا تب جسٹس چندرچوڑ نے کہا تھا کہ جب ہم کسی جگہ کی کسی اعتحاس ستھل کے دھارمک کیریکٹر کا فیصلہ کر رہے ہوں اس کے دھارمک چرطر اس کے دھارمک سبحاو کا جو ہے فیصلہ کر رہے ہوں تب پلیسز اور ورشپ اکٹ نینٹی نینٹی ون نہیں آسکتا یہی نہیں ایک امیادالت ماتھورا کی ایک ادالت نے بھی کہا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1968 میں کرشن جنم بھومی اور شاہی ایدگاہ کے بیچ میں ایک سمجھوتا تھا اس سمجھوتے کو چنوٹی دی گئی اور جن لوگوں نے چنوٹی دی اس کے جو دوسرے پکش والے تھے انہوں نے کہا بھائی places of worship act 1991 پہلے سے ہے پھر آپ کیسے چنوٹی دے سکتے ہیں تب عدالت نے کہا تھا نہیں places of worship act 1991 ہوتے ہوئے بھی اس سمجھوتے کو جو 1968 میں ہوا تھا اس چنوٹی دی جا سکتی ہے عجیب و گریب بات یہ دوستوں کہ سپریم کورٹ کا رام مندر پر فیصلہ آیا تھا تب پانچ ججوں کی خند پیٹ نے کہا تھا کہ places of worship act 1991 ایک بہت درست قانون ہے اور اس دیش کے secular دھرم نرپیق سو بھاب کو بچانے کیلئے کافی ہے اور جیسے کی میں نے کارکر میں بتایا اس act میں اس بات کا پرابدھان ہے کہ 1947 سے پہلے جو مندر ہے وہ مندر بنے رہیں گے جو مسجد ہیں وہ مسجد بنے رہیں گے ان میں کوئی چھڑ چھاڑ نہیں ہوگی مگر جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے عدالتوں کی بھی رویے میں بدلہ آ رہا ہے سپریم کورٹ نے جو 2019 میں کہا وہ 2022 میں آ کر پوری طرح سے بدل جاتا ہے میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ جب معاملہ اتحاس کی بھولوں کا ہوتا ہے تو فیصلہ عدالتوں کو کرنا چاہیے مگر چاہے سرکار ہو چاہے عدالتیں ہو انہیں بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی حرکتوں سے یا ان کے آدھشوں سے دیش کی ترقی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئے گی کیونکہ ہو کیا رہا ہے دوستوں آج دو معاملے تھے دیش کی جنتہ کے سامنے گیانویاپی معاملہ جو کی بنارس کی زلہ دالت میں تھا اور دوسرا دلی کی ساکیت کوٹ کے سامنے خطب مینار کا معاملہ آج تمام نیوز چینلز میں تمام اخباروں میں چرچہ یہی ہو رہی ہے میں بھی یہی چرچہ کر رہا ہوں کیونکہ خبر ہے مگر ہو کیا رہا ہے اس چرچہ کے بہانے پولٹیکل طاقتیں سوائے زہر بونے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وقت ہمارا دھیان ہونا چاہیے اس کو لے کر مگر اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے جی ہاں جاپان میں کوئیڈ کی بیٹھک ہو رہی ہے جہاں پر امریکی راشبتی جو بائیڈن ہیں پرخان منتری ناریندر موڈی ہیں وہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں اس منچ سے چین کو چنوٹی دی جارہ ہے کہ اگر تم نے تائیوان پر حملہ کیا تو ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مگر دوسری طرف بھارت کے اندر مندر مسجد جیسے مددوں کے ذریعے تناو ایسا پیدا کیا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد کسی باہری چنوٹی کا سامنا کرنے لائک ہم نہیں رہیں گے اب میں کتب مینار کی بات کرتا ہوں دوستو آپ جانتے ہیں آج کیا ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈلی کی ساکیت عدالت کے سامنے ماملہ آیا جس میں ہندو پکش نے دعویٰ کیا ہمیں کتب مینار کے اندر پوجہ ارشنا کی اجازت دی جائے یہ بھی کہا گیا کہ جو مسجد وہاں بنا ہوا ہے جین اور ہندو مندروں کو توڑ کے بنا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کتب مینار جاتے ہیں تو باقاعدہ لکھا ہوا یہ ایک تک تھے مگر خود کتب مینار کے وجود پر کوئی سوال نہیں ہے آج جب آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا سے پوچھا گیا تو آپ جانتے انہوں نے کہا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہاں پر ایک ارسے پوجہ ارچنا نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک پروٹیکٹیڈ مونیومنٹ ہے ایک سنرکشت سٹرکچر ہے ایک اچانک یہاں پوجہ ارچنا کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ کتب مینار تاج محل کی ہی ترہ دیش کی آن بان اور شان ہے اور ایسے میں اگر آپ وہاں پر پوجہ ارچنا شروع کر دیں تو جو ایک پروٹیکٹیڈ مونیومنٹ یعنی جو ایک سنرکشت سٹرکچر ہوتا ہے اس کے جو نیم قانون ہوتے ہیں اس کے جو دشا نردیش ہوتے ہیں اس کا صاف طور پر اُلنگھن ہوگا کبھی کبھی تو لوگ تاج محل کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں وہ تاج محل جو صرف آگرا ہی نہیں بھارت کی آن بان اور شان ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیش کی جنت یا کن چیزوں میں لگایا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عجیب وغریب بات یہ ہے دوستوں کہ لوگ خوش ہیں ان تمام چیزوں میں شامل ہو کر لوگ خوش ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ عطیت کے مددوں میں جھانک کر ہم لوگ اس وقت میں چلے گئے ہیں جب رانہ پرطاب ہوا کرتے تھے جب اخبر ہوا کرتے تھے جب اورنگ زیب ہوا کرتے تھے جب شباجی ہوا کرتے تھے ایسا لگتا ہے لوگوں کی ہاتھ میں ایک عطیت میں جو جو غلطیاں ہوئی تھیں جس کیا نقصان جس کا خامیازہ دیش نے بھگتا ہم اسے نہ دہر آئے اور دکھ کی بات یہ ہے دوستو کہ دو ہزار بائیس میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو یہاں مجھے آپ بتائیے نا دیش کا اتحاس ایسا کب سمانان تر طور پر دیش کے اندر نجی کرن پرائیوٹائزیشن کی ایک بیار آئی تھی اور اسی کے چلتے آج کی تاریخ میں ہم میں سے کئی یوہ ملٹی ناشنل کامپنیز میں کام کرتے ہیں اگر اس وقت نرسمہ راؤ اور فائنانس منسٹر منموہن سنگھ نے قدم نہ اٹھائے ہوتے تو نجان اس دیش کا کیا حال ہوتا اس وقت بھی مندر کو لے بابری ڈھایا گیا تھا ممبئی کا بوم بلاس ہوا تھا جہاں جہاں سے اڈوانی جی کی رامر تھی تھی وہاں وہاں دنگے ہو رہے تھے مگر باوجود اس کے دیش کی سرکاروں کا فوکس لوگوں کے لیے وکلپ روزگار موقع جو ہیں وہ generate کرنے کو لے کرتے آج ویسے چنوٹی پون ماحول نہیں ہے مگر آج ماحول کو بتر کیا جا رہا ہے آج دیش کی جنت کا دھیان ادھی چیزوں پر کیندرت رکھا جا رہا رہا ہے کیوں تا کی آپ کا دھیان بیروزگاری کی طرف نہ جائے اور جیسے کہ میں کئی بار کہتا ہوں اس سازش میں ہمارے دیش کا گھٹیا اور واہیات میڈیا شامل ہیں بی جے پی شامل ہیں کیونکہ وہ چاہتی ایسے مددوں پر ہمارا دھیان بنا رہے اور ہم سب اس میں شامل ہو کر اس دلدل میں دفن ہو کر خوش ہیں مگر نیوز چکر کا مقصد یہ دوستوں کہ آپ کے سامنے خبر کے پیچھے جو پردے کے پیچھے کھیل ہو رہے نا وہ آپ تک پہنچانا ہے اور میرا بات آگے بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا اب سار شرما کو دیجے اجازت نمسکار